موسیقی 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 انیس سو انیس سو ایک ہجری میں ایسیوی میں ہوئی کموبیش تیرہ سو بیس ہجری کے مطابق کموبیش آپ نے دینی تعلیم گھر میں ہی اپنے والدین سے اپنے بڑوں سے حاصل کی اس کے بعد آپ علیگر چلے گئے وہاں سے آپ نے گریجویشن کیا گریجویشن کے دوران ہی کسی لیکچر کے دوران کوئی آپ تقریر کر رہے تھے جس میں کسی بزرگ نے کوئی آپ سے سوال کیا اس سوال کی تلاش میں آپ اللہ کی تلاش میں نکلے یہ کہتے کہ مجھے خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری سنجری نے بادشاہ بنایا تو آپ کو مین فیز جو ملا جو آپ کی روحانیت کے سفر میں جو آپ کو جو مین فیز ملا اور جو اتیات ملے جو عطا ہوا وہ حضرت خواجہ مدین چشتی اجمیری سنجری کے دربار سے ہوا اس کے بعد آپ انڈیا میں ہی تھے انڈیا میں آگرے میں کچیری گاٹ ایک علاقہ ہے وہاں مسجد ہے بیلن گنج میں وہ مسجد ایسی جگہ پر ہے جہاں مسلمانوں کی آبادی بلکل ختم ہو رہی تھی ایک دفعہ جب ہندو مسلم فسادات ہو رہے تھے کچھ ہندووں نے چاہا کہ وہ بابا صاحب کو قتل کر دیں جس کے لئے وہ قتل کرنی کے لئے جب رات مسجد میں پہنچے تو دیکھا بابا صاحب کے جسم کے ٹکڑے مسجد میں مختلف جگہوں پر پڑے ہوئے تھے وہ یہ دیکھ کے بہت خوش ہوئے کہ کسی ہمارے بھائی نے ہندو نے اس مسلے کو اس مسلمان کو قتل کر دیا اور چلے گئے لیکن جب صبح ہوئی تو بابا صاحب اسی معمول کے تحت اپنے فجر کی نماز اور باقی مشاقل میں مصروف تھے تو یہ واقعہ وہاں ہوا اس طرح سے اور کئی لوگ اس طرح سے بھی ہوتا تھا کہ اپنے مسائل لے کر آتے تھے بابا صاحب سے بیان کرتے تھے بابا صاحب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے اور جو ان کو وہاں سے ازن ملتا تھا وہ لوگوں کو بتا دیتے تھے اسی طرح سے ایک دفعہ ایک صاحب بہت بیمار تھے انہوں نے درخواست کی کہ میرے اس بھائی کی زندگی کے لئے دعا کرے کہ اللہ پاک اس کو زندگی دے دے تو بابا صاحب نے کہا کہ ان کو فیو ڈیز کی جو ہے مولت ملی ہے مطلب چند دن کے لئے ان کی زندگی کی مولت ملی ہے انہوں نے کہا میاں صاحب کہیں ایسے کہیں فیو ایئرز کہلیں کہ نہیں جی معیشت عزتی یہی ہے کہ چند دنوں کی ان کو اللہ نے مولت دی ہے یا اور جو ہے زندگی اپنی گزار لے اس طرح سے واقعہ ہوا ایک دفعہ جب انڈیا پاکستان بن گیا بابا صاحب کرانچی کالا پل پر آئے آنے سے پہلے والد صاحب عدرت سقی علاج مولفی عبداللہ خان صلائی صاحب کو روانہ کیا تو جو لوگ پہلے انڈیا میں کچھری گاٹ میں آگرے میں آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے وہ لوگ کالا پل پر آ کر آباد ہو چکے تھے تو پھر آپ کمو بیش سن ستاون میں کالا پل آ گئے اور وہاں آکے اپنا آستانہ خان کا مہینیاں قائم کیا اور وہاں رہے وہاں رہتے ہوئے آپ مختلف وقت میں حضرت سخی عبدالواب شاہ جلانی رحمت اللہ کے دربار پہ حاضری دیا کرتے تھے قدمگا مولا علی کرم اللہ وجہ کے دربار میں حاضری دیا کرتے تھے اور سیون شریف سے بہت زیادہ آپ کو انصیت تھی وہاں اکثر جانا آنا ہوتا تھا شاہ کمال شاہ بادشاہ ٹھٹا میں اور عبداللہ شاہ صاحبی بابا ٹھٹا میں عبداللہ شاہ غازی بابا رحمت اللہ علیہ کلفٹن کرانچی پر مصری شاہ بابا پر اور عزت عالم شاہ بخاری قدمگا کے دربار میں حاضری دیا کرتے تھے آخری وقتوں میں بابا صاحب کرانچی سے کمو بیش ساٹھ میں یا اٹھاون میں حیدر آباد شفٹ ہو گئے قدمگا مولا علی حضرت عبداللہ حضرت جلانی کے دربار کے سامنے یہاں آپ نے اپنا قیام کیا اپنی چرپائی قائم کی اس طرح سے مہا رہتے تھے بابا صاحب جیب دستے پہ آپ کو حاصل تھا جیب سے پیسے لٹایا کرتے تھے ایک دفعہ قلعے کے سٹیٹی تھانے کے ایسے چھو نے آپ کو گرفتار کر لیا کہ یہ پیسے کہاں سے لے کر آتے جب آپ کو گرفتار کیا آپ کی تلاشی لی گئی تو آپ کی جیب میں کچھ بھی نہیں تھا آپ کو لوک اپ کر دیا گیا جب لوک اپ کے بعد آپ لوک اپ چلے گئے لوک اپ میں اندر تھے آپ نے وہاں سی بھی پیسے نکال کے دینا شروع کیے آپ سے معافی مانگی قدم بوسی کی اور آپ کو واپس رہا کر دیا اور اس کو پیسے دیئے کہا کہ لو تم اس کے ہو جو بھی اس وقت پیسے چلتے تھے سکے اور جو بھی چیزیں تم ان کو عنایت کی میں اپنے نانا حضور کی منقبت کا ایک شیئر عرض کرنا چاہتا ہوں امیری رش کرتی ہے فقیری اس قدر پالی تیرا دربار شاہانہ صلاح الدین چترالی کہ جتنے قید ہوتے ہیں حقیقت میں رہائی ہے کہ جتنے قید ہوتے ہیں حقیقت میں رہائی ہے خدا سب کا مگر ان کی خدائی ہے تیرا دربار شاہانہ صلاح الدین چترالی جزاک اللہ السلام علیکم جی کب سے آ رہی ہیں آپ مجھے آئے وے دو منت دو منت ہو گئے ہیں دو منت سے جمرات ہر جمرات میں آتی ہوں کیوں آتی ہیں آپ یہ میری بہن بہت زیادہ پیدائش کے ٹائم سے بیمار ہے یہ پیدا ہوئی تھی نا تو یہ رو ہی نہیں تھی تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دعا بھی کرو دعا بھی کرو تو پھر یہاں سے آپ کو کچھ فضل حاصل ہوا جی بہت فضل حاصل ہوا ہے کیسے آئے ہیں آپ جی میں ایسے اپنی منتیں ماننے آتے ہیں ہم تو اللہ کی شکر ہے کہ یہاں سے منتیں ہمیں مل جاتی ہیں پوری ہو جاتی ہیں ہماری مرادیں کوئی مراد پوری ہوئی ہے جی بہت ساری مرادیں پوری ہوئی ہیں بسپن سے ہمیں آتے ہیں ماری ماما کی بھی بہت ساری مرادیں پوری ہوئی ہیں ہرم بھی آتے لیتے ہیں جب مراد پوری ہو جاتی ہے پھر کیا کرتی ہے ہم پھر اپنی سال منتی مانتی ہیں ہم وہ یہاں پر دے کر جاتے ہیں رات کو خواب میں دیکھے ہمارے سور بہت بخار ہے خواب دیکھا کہ وہ بخار میں ہیں پھر آپ یہاں پر آئیں اور آپ نے منت مانی ہم منت مانی ہیں آن جی خواب میں آیا ہے ٹھیک ہو گیا جی بیوز یہاں پر ایک گبر ہے نام ہے ابراہیم انہوں نے سٹارٹ کیا تھا یہاں کا لنگر اور آج تک انہی کا خاندان جو ہے وہ یہ لنگر کرتا آ رہا ہے اور انہی کے بیٹے اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ اس لنگر میں شامل ہیں سکھی دل کا آدمی تھا اچھا تھا یہ سیٹھ ابراہیم ہے انہوں نے سیٹھ اپ درمان ہے سیٹھ اپ درمان ہے اس کی یہ جگہ تھی فیکٹری تھی اذا بابا نہ دوستی ہوگی اس نے پھر وہ دوستی سے لیاستے اگو پتہ نہیں اندر کو نورم کیا بات ہے انہوں نے بابا کو ساری جگہ دی ہے پوری فیکٹری دے دی پوری فیکٹری کا نہیں اے جگہ اے جگہ دے دی اور پکایا اس کا مکان میں یہ نال اور اس کے بچے بھی جائیں رہتے ہیں یا اس کی بیوی کی قبر ہے یا اس کا ایک بیٹے کی بھی قبر ہے پیشلے پلے اب یہ جو لنگر ہوتا ہے اور اس مبارک پر وہ کون کرتا ہے یہی کرتا ہے ابراہیم سیٹھ ابراہیم اور بھی لوگ بہت ہیں لیکن سیٹھ ابراہیم بھی کرتا ہے یہ ہمارے بڑے یہاں خزمت کرتے ہیں ان کی رسم آج ہم چل رہے ہیں حضرت بابا سکھی سلاو دین کے فقیر ہیں خزمت گا رہے ہیں پہلے نتوشہ مست بخاری پر ڈوٹی کرتے تھے کوٹری ریلویٹریشن پر بھی ہوتل کا کام کرتے تھے ان کے بعد جب نتوشہ بابا کی بھی ڈوٹی کرتے تھے سکھی کی بابا کی بھی ڈوٹی کرتے تھے ابھی یہاں ہمارے کو تقریباً ایکیس سال ہو گئے ڈوٹی کر رہے ہیں بابا کی کچھ آپ نے دیکھا کچھ محسوس کیا بتا نہیں سکتے آپ کو گنج دیکھا اللہ کے صد کے مالکوں کے صد کے گنج دیکھا بابا کا جو مانگو بند مانگے آپ کو ملے گا جو بھی مانگو سچی نیت سے مانگو آپ کو بند مانگے ملے گا یہ وہ بابا سکھی سلاو دین چزرہ لیا ہے ان کے ہم انہوں نے بانجیاں بھی دیکھے دیں ان کے ہم انہوں نے بین مبارک بھی دیکھی دیں جی بی بس جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے بھی زیارت کی اور آپ کو بھی زیارت کروائی حضرت سخی بابا سلاو دین کے روزہ مبارک کی اور ہم نے جو ہے وہ ان کے جو گدی نشین ہے اس وقت عبیداللہ صاحب ان سے بھی بات کی اور ان کی کرامات کے بارے میں پوچھا ان کی زندگی کے بارے میں پوچھا اور آپ تک یہ ساری باتیں پہنچائیں آج تک کے لیے اتنا ہی پھر ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں کامرامل عزیر ربانی کے ساتھ شاہستہ سرہیو ہیدراباد ٹائمز